لیکن اصلی خطرہ اسی طرح باقی تھا دائش بغداد پہنچنے والی تھی قاسم کو بہت جل عراقی عوامی رضاکار فورس کو منظم کرنا تھا یہ ایسا کام تھا کہ جس کے لئے دسیوں تجربے کار جنگجو اور بالخصوص عرب زبان سے بہ سالار چاہیے تھے وصل عندي فی ساعة ثانی عشر لیلہ وقال ان اذکر قال لی الان ساعة اثنی عشر مع طلوع الفجر انا اريد منكم مئة وعشرین قائد عمليات من اللبنانیین فانا قلت له حج ساعة اثنی عشر باللیل يعنی من این انا اطیق بمئة وعشرین قائد عمليات قال انا لا اريد منكم مقاتلین انا اريد منكم قادة عمليانی فرمندهانی ميدانی سید حسن نصر اللہ کی کوششیں صبح کی اذان تک جاری رہیں قاسم سید حسن نصر اللہ کے دفتر سے اس وقت نکلا کہ جب دسیوں حزباللہی آپریشن کمانڈر بیروز سے ان کے ہمراہ ہو لیے تھے اور کچھ دمشک ائرپورٹ پر ان کا انتظار کر رہے تھے طبعاً شعرت في تلك اللیلہ ان الدنيا كلها عند الحج قاسم هي العراق انا قلت له وقلت حجی انت انا الاخوه اخبروني انك في طریق بغداد سامرا انتا کنت في الموکب في الحركة باتجاه سامرا وادہ كان عمر خطیر وکدہ قام لم يكن هناك خیار آخر كان علیہ انا ان امشی حتى يمشی الآخرون ایضاً الوقت وقت ضیق جداً لا نستطيع ان نقاتل بحسابات لیجب انتا نقاتل بحسابات مختلفة ان دنوں قاسم کئی مرتبہ شہادت کے مو تک جا پہنچا تھا بلکل انہیں عراقی نوجوانوں کی طرح جنہوں نے ان کے ہمراہ جنگ کی تھی ان تمام مجاہدین کی طرح جو محاذ جنگ پر موجود جنگ لڑ رہے تھے ان ساری مہم جوئیوں کا راز صرف ایک فتوہ تھا انكم امام مسئولیہ تاریخیہ ووطنیہ وشرعیہ واجعلوا قصدكم ونیتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرومات العراق ووحدته وحفظ الامن للمواطنین وصیانة المقدسات من الهد ودفع الشر عن هذا البلد المظلوم وشعبه الجرین موسیقی های ساعات المراجل والجهات توبقات اطفالك يعيرونك هذا سيد علي نادا تشتبون دل فشك جاوب يا سيد رونه موسیقی امام السستوری وانتا صبح تقول داعش بیا معركي قحمونه سيد 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 موسیقی 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 سبعت آلاف سیارہ مفخخہ وثلاثة آلاف انغماسی انتحاری حج قاسم من يقول انتم ليس بامكانكم ان تقاتلون قتال جبهوی ضد داعش امام هذه السیارہ مفخخہ عليكم بالقتال بالالتفاف سبعت آلاف وهذا كانت واحدة من لمعه ومن لمعات حج قاسم بحسم المعارک ضد داعش شو تورتا ونسیم غلابا كونی بداعش موصن دوسالا